سی ڈی پی کا نیکسٹ کوششن ہے یہ ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے جو ہندی میں سٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں نیدان آتمنک آنکلن کے اپیوک کے بارے میں چار الگ لگ شکش کو دوارہ دیا گیا نیمل لکھت میں سے کون سا کتھن سب سے اپیوکت ہے اس کو بیسٹ آنسر کوششن بھی کہتے ہیں اپشن ہے پہلا دیاپک ہے میں یہ پتہ لگانے کے لیے نیدانک آنکلن کرنے جا رہا ہوں کہ پچھلے ورش میں پڑھائے گے آودھاراناؤں میں شاتروں نے مہارہ حاصل کی ہے انگلیش میں ہے کہ کنسپس ٹاوٹ ان پیویس یور ہے سٹوڈنٹ ماسٹرڈ کہ انہوں نے جو پچھلے سال پڑھایا گیا تھا اچھا یہاں پر آپ کو تنگ کرے گا شبد ماسٹرڈ کیونکہ ماسٹرڈ شبد یوز کیا جاتا ہے سمیٹیو اسیسمنٹ میں تو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے یہ ڈسٹکٹر یا آلٹرنیٹیو یہ بات میں پتہ چلے گا جب ہم رائٹ آنسر میں تک پہنچیں گے کہ یہ ٹھیک ہے جب ہم ڈائیگنوستک اسیسمنٹ جہاں سمیٹیو اور فارمیٹیو اسیسمنٹ کو اچھی طرح سے سمجھ پائیں گے تب ہی ہم یہ جان پائیں گے کہ سب سے صحیح ٹیچر کون سا ہے جس کو کنسپٹ کلیر ہے ہم ڈائیگنوستک ٹیسٹ کا تھوڑا سا ڈائیگنوستک اسیسمنٹ کو سمجھ لیں ڈائیگنوستک اسیسمنٹ میں اب تک ہم یہ ہی شاید جانتے ہیں کہ اس میں وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو بچے کے پاس پوزیٹیو ہے جہاں نیگٹیو ہے پوزیٹیو سے مطلب ہے وہ نالج سکلز جو آلیڈی بچے کے مائنڈ میں جب آپ ٹیچ کرنے جا رہے ہو ہے آلیڈی ہے یہ مان لی جیے آپ نے نیو ٹاپک ٹیچ کرنا ہے نیو ٹاپک کیونکہ ڈائیگنوستک اسیسمنٹ ہمیشہ سپیسیفک ٹاپک جہاں یونٹ کے لیے ہوگی جنرل نہیں ہوتی اچھا تو دوسرا ہے کہ یہ انہیں کیا آتا ہے کیا پتا ہے ٹھیک ہے ان کے پاس کون کون سی بیسک سکلز ہیں دوسرا کہ ان کے پاس کون سی ویکنسز ہیں کیا وہ ایرر کرتے ہیں کیا لیمیٹیشنز ہیں کیا ان کی پرابلمز ہیں کیا چیلنجنگ ہیں دا مین وارڈ is کیا لرننگ گیپس ہیں گیپس اچھا ان کی لرننگ نیڈز کیا ہے یہ یہاں تک نیگٹیب گنے جائیں گے لرننگ نیڈ کو ہم نیگٹیب نہیں کہہ سکتے تو یہ دائیگنوستک کو دفائن اسیسمنٹ کو دفائن کرنے کے لیے جنرلری کہا جاتا ہے کہ دائیگنوستک اسیسمنٹ بچے کے پاس جو ہے وہ بھی مہیر کرنا ہے جو نہیں ہے وہ بھی مہیر کرنا ہے سوری اسیس کرنا ہے مہیر شبد میرا گلت ہے کیوں کیونکہ کیونکہ اسیسمنٹ کوالیٹیٹیو زیادہ ہوتی ہے کوانٹیٹیٹیو بہت کم ہوتی ہے ہوتی ہے لیکن ڈامینٹ کوالیٹیٹیو ڈاٹا اس میں کرتا ہے یہ کوششن بنتے ہیں آپ کو آسانی سے آ سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چو ٹیچر نیا ٹیچ کرنے جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دائیگنوستک اسیسمنٹ کرنے جا رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے اس میں میں کیا دیکھوں گا میں یہ دیکھوں گا کہ بچوں نے کونسی سکلز اور نالج پچھلے سال ماسٹر کر لی ہے اچیو کر لی ہے ان کو کیا آتا ہے وہ پتہ چل جائے گا کیوں کیونکہ اگر یہ پتہ ہے کہ ان کو یہ یہ کنسپٹ آتے ہیں فور ایکزامپل ان کو ملٹیپلکیشن آتی ہے ان کو مائنس آتی ہے ان کو تقسیم آتی ہے ان کو جمع آتی ہے تو اس سے نیکسٹ ٹاپک جو ڈیفیکلٹ ہے جس کے لیے یہ چیزیں چاہیے وہ نیو ٹاپک وہ ٹیچ کر سکتا ہے تو یہاں پر ٹھیک ہے کہ جو پیاجے نے بھی کہا تھا یہ نالج ان سکلز پیاجے کے حساب سے کیا ہو گیا سکیما وہ سکیما کو اسیس کرے گا اور نیو ٹاپک کو اس کے ساتھ لنک کرے گا اگر وہ اچھا ادھیاپک ہے اس نے کیا کہا i am going to conduct the diagnostic assessment to find out which concept of previous year ہاں تو یہاں تک پہلی statement میں یہ بھاگ کور کیا گیا ہے دوسرا کے negative جو ہیں بچے میں learning gaps ہیں weaknesses ہیں limitation ہے وہ نہیں کور کیا گیا اگر کوئی statement ان میں سے ہمیں یہ ملتی ہے ٹھیک تو وہ اس سے better ہوگی دیکھتے ہیں فراہن i am going to conduct hindi میں بڑھتے ہیں سو شری فرہین میں یہ پتہ لگانے کی لئے ندانک آنکل ان کرنے جا رہی ہوں کہ آج شاتروں کو کون سے وشے سیکھنے میں سب سے زیادہ دلچسپی underline کر لیجی interest ندان آتمک کے لیے knowledge اور skill ہے it means یادہ cognitive domain cognitive cognitive domain اس میں dominate کر رہی ہے affective domain جو ہے جس میں interest motivation یہ dominate نہیں کر رہا کیوں کیونکہ diagnostic assessment میں knowledge اور skill زیادہ assess ہو رہی ہے interest motivation جہا emotional level پر ان کی readiness وہ assess نہیں ہو رہی ٹھیک تو اس کے مقابلے میں یہ پہلے کے مقابلے میں دوسرا جو ہے بہت weak ہے کیونکہ دلچسپی interest is not area of diagnostic assessment third ہے یہ teacher کیا کہہ رہے ہیں میں ورش کے انت میں ورش کے انت میں ایک شاتر ورطی کے لیے نیدانک ملانکن کرنے جا رہا ہوں یہ diagram ایک دیکھ لیجئے یہ بتا دے گا کہ ورش کے انت میں یہ ہوتی ہے اور ورش کے شروع میں یہ ہوگی teaching کے شروع میں یہ ہوگی teaching کے انت میں یہ ہوگی teaching کے ایک unit کے شروع میں یہ ہوگی mid میں یہ ہوگی اور last میں یہ ہوگی انہوں نے کیا لکھا ہے کہ میں ورش کے انت میں شاتر ورطی کو دینا ہوں اب شاتر ورطی کو دینے کے لیے آپ یہ دیکھو گے کہ جو بچے ہیں ان کا رینک کیا آیا ہے سیکنڈ کون آیا ہے تھرڈ کون آیا ہے اور میں باقی کے جو کم مارکس والے ہیں ان کو نہیں دوں گا تو آپ ڈیلی کے بیس پر جہاں teaching کرنے سے پہلے ڈائیگنوز کر رہے ہو تو اس کے بیس پر آپ ٹاپ پر نکال سکتے ہو آپ ٹاپ پر فارمیٹیب میں نکال سکتے ہو فارمیٹیب میں تو ابھی آپ chances دے رہے ہو کہ بیٹا improve کر جو feedback specific دے کے ان کو آپ chance دے رہے ہو it means ابھی وہ فارم ہو رہا ہے ابھی بن رہا ہے achieve کر رہا ہے یہ آپ کوئی chance نہیں دیتے improvement کا ٹھیک یہ final assessment ہے comprehensive ہے overall ہے جتنا unit تھا جہاں smister تھا جہاں annual total کا سارے کی assessment اس میں کی جا رہی ہے تو اس میں syllabus بھی زیادہ cover ہو رہا ہے time بھی زیادہ لگ رہا ہے اور chances بھی change کے نام ماتر ہیں جہاں بہت کم ہیں feedback ہے وہ delayed feedback ہے کا مطلب ہے سمیٹیو میں کو use کر رہے ہیں scholarship دینے کے لیے شاتر ورطی دینے کے لیے تو یہاں پر انہوں یہ اب تک کا سب سے weak alternative ہے شریعت جیندر شاتروں کی غلط دھارنہوں کے بارے میں ادھک جاننے کے لیے میں ہمیشہ ہمیشہ کو underline کیجئے کہ آپ ہمیشہ ایسا کر رہے ہوں ایک پرارمدھک رچناتمک ملیانکن کے بعد ایک نیدانک ملیانکن کرتا ہوں اس کو انگلیش میں بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا کلیر ہو جائے گا آی آل ویز کنڈکٹ دائیگناوسٹ اسیسمنٹ آفٹر فارمیٹی اسیسمنٹ ٹو لرن مور آباؤٹ سٹوڈینٹ مین مس کنسیپشن اب جو بچے جلدی سی آنسر دینا چاہتے ہیں جنہوں نے سیونٹی پرسنٹ کر دو کہ یار یہ آئیٹ آنسر پر یہ دیکھ لیجئے دو چیزیں ہیں ایک آل ویز اور ایک آفٹر فارمیٹی اسیسمنٹ اب یہ دیکھئے کہ آفٹر فارمیٹی اسیسمنٹ ہے آفٹر فارمیٹی اسیسمنٹ ہے ڈائیگناوسٹ ٹسٹ بیفور ہے آفٹر نہیں ہے آفٹر فارمیٹی اسیسمنٹ سمیٹی اسیسمنٹ ہوتی ہے اگر یہاں لکھا ہوتا کہ فارمیٹی اسیسمنٹ جا رچنات مک ملیانکن سے پہلے یہ لکھا ہے کہ بعد دھیان سے کہہ رہا ہوں اس لئے کیوں فوکس کر رہا ہوں کہ اس بار جو کوششن آنے ہیں ان میں آپ کی میس کنسیپشن یوز ہوتی ہیں لیا ٹھیک ہے اس کی پارشلی نولیج دے دی کہ ماسٹر تو جی سمیٹی میں یوز ہوتا ہے لیکن اس کا لاجک ہے کہ جو سکلز اور نولیج ماسٹر کر لی گئی ہے ان کو میں لنک کرنے کے لیے جوڑوں گا میں یہ ٹیسٹ کر سکتا ہوں ہاں وہ diagnostic assessment پوری comprehensive کرنے والا teacher میں اس کا مطلب کوئی نہیں ہے جس نے positive اور negative دونوں ہی دیکھ نی ہے ٹھیک تو ایک focus کر رہا ہے صرف positive پر اس کا logic بن رہا ہے کہ ہاں کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ formative سے میں باد کروں گا دار نہ وہ غلط ہو ہو گئی کیونکہ formative سے پہلے diagnostic ہوتا ہے یہ بھی غلط ہو گیا تو یہ interest ہو گیا interest is not domain of diagnostic assessment تو یہ ہو گیا last میں شاتر ورطی دینا ہے اس کے لئے diagnostic نہیں summative چاہیے اس سے best alternative بن سکتا ہے کہ میں ایک teacher یہ کہتا کہ میں diagnostic assessment کرنے جا رہا ہوں میری teaching سے پہلے میرے unit teach کرنے سے پہلے سمسٹر شروع کرنے سے پہلے اور اس میں دو باتیں کروں گا جو بچے کے پاس knowledge اور skills ہیں وہ assess کروں گا دوسرا جو بچوں کے پاس weaknesses ہیں problems ہیں difficulties ہیں ان کو identify کروں گا ان کو identify کر کے پہلے اس کے base پر remedial teaching ہوتی ہے وہ فردر سارا procedure ہے پھر formative assessment وہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے یہ concept اگر فردر آپ نے پڑھنا ہے اس کے بعد ہی ویڈیو نکال رہا ہوں جس میں آپ diagnostic assessment with example story اور formative assessment submitive assessment assessment off learning assessment for learning and assessment as learning تو یہ 6 concept آپ کے clear ہوں گے آپ next ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ایک ساتھ میں آپ کے mcq question جو آپ نے ابھی youtube کسی بار بھی آپ نے try out نے کی وہ آئیں گے ساتھ میں ان کی testing ہوگی اور testing دو ڈھنگ سے تین ڈھنگ سے ہوگی آپ کے mcq four option والے بھی ہو سکتے ہیں five کے وی six والے بھی same آپ کی ranking کیسے کرنی ہے جب ہم rank کرتے ہیں تو ہم یہ جان لیتے ہیں ہمارا holistic concept clear ہوتا ہے کہ اگر یہ option ہوتا تو میرا یہ ٹھیک تھا اس سے آپ کی reasoning ہوتی ہے ہم اس میں اگر rank کرے تو rank number one یہ ہے best بے شک انہوں نے یہ cover کیا لیکن write کیا rank two پر یہ interest نہیں آتا area سے ہی شاتر ویتی یہ غلط بن رہے ہیں غلط بن بنایا ہے اس کو مبارک very good ایسے paper setter ہمیں چاہیے میں کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو یہ دیکھیں اور جانیں کہ ایسے paper setter اگر آتے ہیں تو اچھی selection اچھے teacher اچھی education انڈیا کی ہو جائے گی نیکسٹ ویڈیو میں ہم concepts یہ detail میں پڑھتے ہیں thank you